ان کے کندے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آئی ہوں ان کو میں بہت سالوں سے جانتی ہوں اور بہت بڑی ان کی پرشن سکھوں اور میں ان کے دل سے دماغ سے آنکھ سے ہندوستان کی مٹی کی خوشبورت ہماری 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 میں یہاں اس وقت جیسے آئی ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے اور یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میں ان کو بہت بہت سارے برسوں سے جانتی ہوں انہوں نے اس دیش کے لیے کیا کام کیا ہے تو اچھا ہوتا ایکشن میں کھڑے ہوتے میں ان کے لیے کیمپیننگ کرتی اس دیش کو کوئی اچھی چیز تو مل جاتی مگر ایک چیز میں ہمیشہ سکھی ہے کی جو آپ کلچر میں کر سکتے ہیں وہ پولٹکس میں نہیں کر سکتے مگر میری جو دوست ہیں وہ پولٹکس کو کلچر میں بدل دیں گی انشاءاللہ میں کیا کہوں کی اس دیش میں اتنی قابلیت ہے مگر اس کو ٹیپ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ہم لوگ جو ہیں آج کل دیزائنر دکانوں میں جاتے ہیں اور سٹیمپ والے کپڑے اور بیگز خریدتے ہیں مگر ہمارے دیش میں دیکھئے کیا کیا ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ میں تو بتا رہی ہوں آپ کو مگر آپ کو اپنے اس اوزار کو استعمال کرنا ہے اور پورے دیش کو بتانا ہے کہ ہمارے دیش میں کیسے ہونہار اور کتنے اچھے کلاکار ہیں ان کو this is made in India created in India اس کا بات مجھے بہت سالوں پہلے میری مچر شعبہ ڈے نے سکھایا تھا کہ دیش کہاں سے کہاں جا سکتا صحیح بات بلکھول سر نے کہا کہ پولٹیکس میں بھی آپ اس طریقے سے آرٹ دکھایا ہیں تو کیا کہیں گے الیکشن جا رہے ہیں نہیں اس وقت یہ منچ نہیں ہے الیکشن کے بارے میں بات کرنے کا میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے دیش میں ایسے نیتا چاہیے جو لوگوں کے نیتا ہیں جنہوں نے جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ جو بیل گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے ان کو ہوای جہاج میں بٹھا دیا ہمارے دیش میں اتنا پوٹینشل ہے اور ایسے لوگوں کے ہمارے دیش کو ضرورت ہے میں تو صرف ان کے کندے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آئی ہوں ان کو میں بہت سالوں سے جانتی ہوں اور بہت بڑی ان کی پرشن سکھوں ان کے دل سے دماغ سے آنکھ سے ہندوستان کی مٹی کی خوش بہتی ہے شکریہ 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 شکریہ